ہالو دوستوں یہ ویڈیو گلام بنش کے ایک اور شاشک رکن الدین فیروش شاہ کے بارے میں رکن الدین فیروش شاہ گلام بنش کا ایوگی شاشک پرنطو اس لیے آوشک ہے کیونکہ گلام بنش کی اصلی راجنیتی کا پتہ اس کے شاشک بننے سے ہی چلتا ہے اس کی کہانی بہت ہی مہتپون ہے کیونکہ یہ اتحاس کا وشاہ نہ ہو کر راجنیتی ویڈیان کا وشاہ زیادہ تھا تو دوستوں بارہ سو چھتیس میں الٹوتمش کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے پتروں کے بیچ میں اتر آدھکار کا بیواز شروع ہو جاتا ہے لیکن الٹوتمش نے ایک بہتر کام کیا تھا ستہ میں رہتے ہوئے اور اپنی مرتیوں سے پورو اس نے اپنے اتر آدھکاری کی گھوشنا کر دی تھی لیکن اتر آدھکاری اس نے اپنی پتری رجیہ کو بنا دیا ایک بہت ہی ڈیسیزن ارثات اپنے سمیہ کال کے وپرید کام کرتے ہوئے الٹوتمش نے اپنی پتری کو سلطان بنانے کی گھوشنا کی تو الٹوتمش کی بارہ سو چھتیس میں مرتی کے بعد دربار میں بیواز شروع ہو گیا کہ گدھی پہ ایک مہیلا کیسے بیٹھ سکتی ہے ایک استری کیسے بیٹھ سکتی ہے تو کچھ لوگ اس کے استری ہونے سے اس کے مہیلا ہونے سے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے بلکہ ویروت کر رہے تھے اور کچھ لوگ الٹوتمش کے ایک پتر رکن الدین فیروز شاہ کے پکش میں تھے کیونکہ اور پتر ایوگے تھے چھوٹے تھے اس لیے ایک ہی مہتر پتر تھا رکن الدین فیروز شاہ جو گدھی سمال سکتا تھا لیکن یہ بھی ایوگ اور بھوگ بلاسی شاشک تھا مطلب پہلے سے ہی رکن الدین فیروز شاہ شاشن کے لائک نہیں تھا اسی لیے الٹوتمش نے اس کو شاشک نہیں بنایا پتر ہونے کے باوجود بھی پھر بھی سرداروں نے اس کو جبردستی کی گدھی پہ بٹھا دیا دل دی اور جو ہو ہونا سواباوک تھا رکن الدین فیروز شاہ شاشن میں دلچسپی نہیں لیتا تھا بلکہ اس نے کیا کیا کہ شاشن بیوستہ اپنی ماں شاہ ترکان کو سوپ دی اور اپنے بھوگ بلاس میں لپت رہتا تھا اس سمیے کی اتحاسکاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اتنا بھوگ بلاسی تھا کہ مد پان کرنے کے بعد ہاتھی پہ بیٹھ کے اپنے راج میں گھوما کرتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے دھن لٹایا کرتا تھا اس کو ہاتھی بہت پسند تھے تو ہاتھیوں کا یدھ دیکھنا ان کے سواری کرنا اس کو بہت پسند تھا تو اس سمیے اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے تو ہاتھی کے محابتوں کو سب سے زیادہ اس نے پیسہ لٹایا تو اس طریقے کے بھوگ بلاس کے کاریوں میں یہ لگا رہتا تھا اس کو خاص دلچسپی نہیں رہی شاشن میں بس ایک ڈمی شاشک کے طور پر بیٹھا رہا اگردی پہ تو کیا ہوتا ہے اس کی ماں شاہ ترکان جو تھی وہ بہت چالاک پروتی کی تھی تو وہ اس نے شاشن سمال لیا اور وہ شاشن کرنے لگی لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ صحیح محلہ نہیں ہے اور اس سے پہلے رجیہ کو صرف اس لیے ہٹا دیا گیا تھا قدی سے کیونکہ وہ محلہ تھی تو سوابھاوی کے دربار میں پھر سے بیواد ہونے لگا لیکن شاہ ترکان کی ایک خاص بات تھی کہ وہ ویدوانوں کا اور جو دھارمک لوگ ہوتے تھے ان کا بہت سمان کرتی تھی ان کو دان بھی دیتی تھی ان کو سمانیت بھی کرتی رہتی تھی اس لیے ایک دھڑا اس کے پکش میں بھی تھا لیکن رجیہ کے جو سمرتک تھے اب انہوں نے ویدرو کر دیا اور ان کے ویدرو کا کارن بھی تھا کہ آپ نے رجیہ کو محلہ ہونے کے ناتے ہٹا دیا اور پھر ایک محلہ کو شاشن دے دیا تو اب ویدرو شروع ہو جاتا ہے اور رجیہ کے جو سمرتک تھے وہ کیا کرتے ہیں کہ رکنودین فیروش شاہ اور اس کی ماہ ساتھ ارکان کو قید کر لیتے ہیں سمبھوتہ دونوں کی ہتھیا بھی کر دیتے ہیں اور بارہ سو چھتیس میں ہی شہ سے سات مہینے کی شاشن بیوستہ کے بعد رکنودین سماپت ہو جاتا ہے اس کا بد کر دیا جاتا ہے اور رجیہ کو ہندوستان کی گدی کا سلطان بنا دیا جاتا ہے اور یہیں سے رجیہ کے آگے سلطان جڑ جاتا ہے اور رجیہ سلطان کے نام سے جانی جاتی ہیں ہندوستان کی پہلی اسلامی محلہ شاشک یا ہندوستان کی پہلی محلہ شاشک بھی اسے کہا جاتا ہے تو دوستوں رجیہ کی کہانی جانیں گے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں اس ویڈیو میں رکنودین فیروش شاہ کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا اگلا ویڈیو رجیہ کے بارے میں جو ہندوستان کی پہلے محلہ شاشک رہی دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا کاری کی ہے بہت بہت دھنیواد دوستوں